ہیویک ائر کنڈیشننگ کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں سینٹرل ائر کنڈیشننگ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ایک ویور ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پانچ مرلے کے گھر میں اگر پاکستان میں کسی نے سینٹرل ہیٹنگ لگانی ہے تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا سینٹرل کولنگ اور ہیٹنگ اور کتنا خرچہ ہوگا کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں یہی کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرے نامے فیصل شاہب دیکھ رہے ہیں آپ نے مارے ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکل آپ کا بہت بہت شکریہ مناہ سینٹرل ائر کنڈیشننگ سسٹم میں پہلے بتا چکا ہوں ایک پیچھے مین یونٹ لگا ہوتا ہے آگے اس کا ڈکٹ پائپ جاتا ہے الگ الگ کمروں میں آپ اس کے یونٹ دیتے ہیں پیچھے ایک بڑا کمپریسر لگا ہوتا ہے وہ کولنگیا ہیٹنگ کرتا ہے اور آپ کے کمروں میں تھنڈی یا گرم ہوا دیتا ہے یہ ہے بیسک انٹروڈکشن جناب اس کو لگانے کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں نورمل ایسی کے مقابلے میں پہلے میں آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں جناب پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایزی انسٹالیشن ہے ایک بڑا یونٹ آئے گا چھت پہ لگے گا یا کسی سائے والی جگہ پہ لگے گا وہاں سے پائپ جائے گا گھر کے اندر بڑھا اور وہ آپ کے کمروں میں اس کی کنیکشن دے دے گا اچھا جناب دوسرا اس کا اچھا فائدہ یہ ہے کہ پورا ہاؤس پورا گھر کور ہو جاتا ہے اس میں ایک ہی پیچھے یونٹ لگا ہو اور آپ کا پورا گھر اس میں کور ہو جائے گا اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ لانگ لاسٹنگ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سینٹرل ہیٹنگ یا کولنگ سسٹم ہے یہ نورمل ایسی کے مقابلے میں لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے لیکن جناب اسے کچھ بڑے نقصانات بھی ہیں جس میں پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایکسپینسیو رپیئر اگر خراب ہو جائے گا تو بہت ایکسپینسیو رپیئر ہوگا پاکستان میں صرف بڑے بڑے پلازوں میں یا بڑے بڑے ہوتیلز میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ یہ لگا ہوتا ہے نورمل گھروں میں نہیں ہوتا اس کے ٹیکنیشن بھی کم ہے سپیر پارٹ مہنگے ہیں باہر سے موانے پڑتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے اس کو رپیئر کرنا دوسرا جناب اس کا نقصان ہے ہائی پرائس نورمل اے سی کے مقابلے میں اس کی جو انیشل پرائس ہے وہ ہائی ہوتی ہے ایون دو اس کی آپریٹنگ کاسٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے لیکن جو اس کی انیشل کاسٹ ہے جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہے اور جناب یومیڈٹی جو حبس ہے یا نمی ہے وہ زیادہ کرتا ہے آپ کا انوارمنٹل فرینڈلی اتنا نہیں ہوتا تو اس سے جو آؤٹ ایگزاست نکلے گا وہ بہت زیادہ یومیڈ اور گرم ہوگا اور آپ کے گھر کے جو اردگرد کے علاقے یا اردگرد کے گھر سمجھ لیا آگے پیچھے اور لیفٹ رائٹ کے ان میں گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی اچھے جناب اس کی الیکٹری کنزمشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو اگر آپ یوں سمجھیں کہ پانچ ملڈے کا گھر ہے اور تین کمرے ہیں اگر ان تین کمروں میں آپ نے تین انورٹر ایسی لگائے ہوئے ہوتے تو ایک انورٹر ایسی لیٹس سے آپ کا اسی ہزار کا آتا تو تقریباً ڈھائی لاکھ روپے میں تین ایسی آپ کے لگ جاتے اور جتنی بجلی ان تینوں نے لینی تھی اس سے ڈبل بجلی تقریباً یہ لیتا ہے لیکن اس میں یہ آپ کا گراج بھی کول کرے گا آپ کے واش روم بھی کول کرے گا آپ کا کچن بھی کول کرے گا سب کچھ کول کرے گا بجلی تقریباً ڈبل لیتا ہے یہ ان اے سی کے مقالم جو آپ نے کمروں میں لگائی ہوتی ہے جناب اس کی پرائس میں آپ کو بتا دوں پانچ مرلے کا گھر جس میں اگر تھری بیڈروم ہیں چھوٹے دس بائے دس بارہ بائے بارہ کے تو تقریباً پانچ سے سات لاکھ روپے اس کی پرائس ہے دوہزار اکیس میڈ کے اندر اور یہ لگتا کہاں سے ہے جناب آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو ہر بڑے شہر میں ہیویک کے سپلائر مل جائیں گے ان سے آپ رابطہ کریں اگر آپ پھر بھی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں لیکن میرا مشہورہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی وجہ اپنے کمروں میں انورٹر لگا لیں وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا پاکستان زندہ بار